اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ جی ایکسرسائیز ہو رہی ہے جو قریبا ہم نے روتین بنائی ہے کہ روزانہ کوئی تھرٹی ٹو فارٹی میرز جو ہے نا ماشاءاللہ ایکسرسائیز کر لیا کریں یہ ٹریڈ مل ہے اچھا اس میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ جیم ہے یہ ایک امریکن جیم ہے جو جس پر یہ سائی آپ کو دیکھ رہے ہیں بھی مشینی لگی ہیں لوگ آتے ہیں ایکسرسائیز کرتے ہیں تو یہ ایکسرسائیز روڑی نہیں کہ جوان آدمی کریں صحیح ہے اور ایج کا آدمی جو ہے وہ ایکسرسائیز کریں تو اس کے بدن کے لیے فائدہ ہے تو جسمانی صحت کے لیے جو ہے یہ ایکسرسائیز بہت ضروری ہے اور اس سے دوزیہ کے آخری چیزیں آپ کی بہتر ہوتی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کوئی بھی ہے جی چاہیے تو آپ کے جو ہے مسلز یا پتھے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جنہ آپ نے ایکسرسائیز کی آپ تھک گئے ہوں یا آپ نے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں جنہیں ایکسرسائیز کرتے ہیں اس دن آپ نے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں سیکلاجیکلی مینٹلی ہیلتھ وائز اور کھانے پینے کے علاوہ مطلب یہ چیز آیا انسانی بدن کے لی ضروری ہے ایکسرسائیز بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں تو آپ کا جو برین ہے یا دماغ ہے وہ ریلکس کرتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے ایسے ہارمون نکلتے ہیں جو آپ کو ریلکس کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں انڈارفینز اور ڈوپامین اور سیراتینین تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کو ریلکس کرتی ہے دوسرا جب آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں اور تھوڑی بہت جو تھکاوت ہوتی ہے اس سے آپ کی نیند بھی بہتر رہتی ہے تو اس لیے ایکسرسائیز کریں اور کیا اس کے لیے آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ یہ واقعی جوانوں کو ہی کرنی چاہیے یا ہر ایج میں انسان کرے ہاں وہ یہ ہے کہ ہر ایج کے بندے کو کرنی چاہیے البتہ جوانوں کی ایکسرسائیز اور ہیں ہماری ایج کے بندے جو سیمٹی پلس والے ہیں ہماری جو ایٹی پلس والے یا سیمٹی پلس والے کے لیے سیمپل واگ جو ہے یہی کافی ہے لیکن یہ جو جوان ہے در بڑے بڑے وہ پڑے ہوئے ہیں ویٹ پڑے ہوئے ہیں وہ کو اٹھاتے ہیں اور اور بہت سے ایکسرسائیز ہیں وہ کو کرتے ہیں لیکن ہماری ایج کے بندوں کو اچنی تف ایکسرسائیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کے بدن میں مومنٹ ہو مومنٹ ہو اور جو ہمارے ملک میں لواج ہے پاکستان انڈیا میں وہ یہ ہے کہ بڑے بندے ہوکاتے ہیں اور اس کے بندے کو بھی آپ بیٹھے ہو چار بھائی پر اس کو چار بھائی پھائی کھانا چار بھائی پھائی 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 پھائے خود کوئی اٹھائے بٹھائے لیکن یہاں پر وہ انکرج کرتے ہیں کہ جس ایج کا بھی آدمی ہو وہ اپنا کام پھٹ کریں اور یہ واقعی ضروری ہے اگر آپ بیٹھ جائیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں اور ہمارا وہاں پہ یہ احترام سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بزرگ جو ہے وہ اگر بیٹھا ہو ہے تو اس کی بہو بیٹی جو ہے اس کے بچے اس کے آگے آگے ہو کے کام کر رہے ہیں ایمان اس کی جوتی بھی آگے رکھنے ہیں پہننے کے لیے اور اس کو پانی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں ہم آپ کو پانی دیتے ہیں تو اس سے میں نے دیکھا کہ پھر فورٹی سے ففٹی بلکہ ففٹی پلس کے بعد جو ہے نا عورتیں خاص کر میں نے دیکھا کہ ایک قسم کی چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر اگر وہ اٹھ بھی جاتی ہے تو پھر جو اس کے آس پروس میں جو اس کے گھر میں ان کے رشتہ دار کوئی آیا وہ ہوتا ہے یا ان کے کوئی مہمان کوئی آئے ہوئے ہوتے ہیں یا محلے کی کوئی عورتیں ہوتی ہیں کالونی کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اممہ خود اٹھیں تھی پانی انہوں نے خود پیا تھا تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو اس چیز کے لیے ریڈی رکھنا چاہیے کہ آپ چھوٹے موٹے کام خود کریں اور موو کریں اگر کوئی بہو بیٹی کہے بھی دیتی ہے وہاں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے جی اٹھیں جی خود پانی پیئیں یہ نہیں کہنا چاہیے اٹھیں پانی پیئیں بلکہ ڈال کے دینا چاہیے یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نہ کریں یہ کام لیکن یہ کہ ان کو کام کرنے کی اور تو کچھ کام ہوتا نہیں ہے چلو یہ چھوٹے موٹے اپنے ہی جو کام ہیں وہ اٹلیسٹ خود کرنے چاہیے اور یہ ریکمینڈ میں کروں گی انشاءاللہ اور جتنے آپ خود کام کریں گے آپ کی گوڑے ٹھیک رہیں گے آپ کی حرکت موہ میں ٹھیک وہ عورتیں میں دیکھا تھا جو گھر کے کام آخر دم تک لگی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو حیمت و توفیق دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جزا بھی دیتا ہے صبر بھی دیتا ہے اور عجر بھی دیتا ہے اور وہ میں دیکھا کہ وہ ٹھیک ہی رہتی ہیں جو جو ارلی عمر میں بیٹھ جائیں گے چار پائی پہ تو پھر ان کے لیے ذرا حالات مشکل ہو جاتے ہیں جو بیماریاں پھر بیٹھے بیٹھے بندر سے بیماریاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ایکسرسائز ایسی ہیں جو جیسے ڈاڑس آپ نے بتایا ہے کہ آپ نام اس مومنٹ سے ہرکت سے اپنی ٹاموں کی ہرکت سے پتھے ٹھیک جاتے ہیں اس کے بعد خون کی گردش ہے وہ تیز ہوتی ہے تو اس کے فائدی فائدے ہیں نقصان اس کا اور میں نے ڈاڑس آپ دیکھا تھا کہ ہمارے جو پہلے دور میں جب ہم لوگ بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھروں میں جو کپڑے دولتے تھے وہ ایک ڈنڈے سے اس کو پیٹا جاتا تھا کپڑے کو اور کپڑے کی میال نکالی جاتی تھی سابن ہاتھوں سے ملا جاتا تھا وہ بھی پتھوں کی ایکسرسائز تھی اور ایک نال پانی والا ہوتا تھا نلکا اس کو بولتے تھے اس نلکے سے پانی نکالا جاتا تھا وہ چاہے آپ گھر میں بچے چھوٹ چھوٹ ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ بھی چلو جی پانی نکالو تو بچے پانی نکالتے تھے اور بڑی ماں جو ہے گھر کے بڑے لوگ جو کپڑے دھوتے تھے اور سارا سارا دن کپڑوں میں اور وہ ایک قسم کی ان کی کام کا کام بھی ہو جاتا تھا ایکسرسائز کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی اور یہ چھوٹے بڑے گھر کے کام بھی ہیں یہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز میں شامل ہو جاتے ہیں نہ کہ اس کو فٹیق نہ لیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام جانا مجھے تھکا دے گا کام جو کرتے رہیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک زندگی ہے لائف ہے آپ کی نا تو جب یہ انسان کے کہتے ہیں جب انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں کام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا بھی انسان کے لئے ایک قسم کی ختم ہی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی چارم نہیں رہتی دنیا میں اور مزید جینے کا اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تو اب میرا آج پروغام یہ تھا کہ میں کھانے پینے کے علاوہ صرف کھانے پر بھی زور نہ دیا جائے آپ کی صحت کے لئے ارگینک کھانے آپ کھائیں اچھی غذا کھائیں اور صاف سترہ کھانا کھائیں گھر کا کھانا بنا ہوا کھائیں اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں اور سب اپنے بہن بھائیوں سے اپنے بچوں سے اپنے جو بھی ملنے والے رشتدارات سب سے میں اعتماد کروں گی کہ پلیز پلیز آپ اپنی زندگی کے کرئے کہ سب انہار لیں اور ایکسرسائز کریں بہت شکریہ ڈار صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ